ہلو ایوریون ویلکم ٹو کیارہ سکتے شورٹ کیارہ سکتے شورٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سفاغت ہے آج کا میرا ثمیل آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکام اور اوڈجا سندرچڑ ادھینیم دو ہزار ایک دو ہزار ایک کا یہ ایک سندرچڑ ادھینیم ہے یہ ابھی حال ہی میں چلچہ کا وشہ بنا رہا تو چلچہ میں کیوں رہا یہ اس کے وشہ میں آج ہم بات کریں گے اگر چلچہ میں رہا ہے تو کیا اس میں کچھ بدلاؤ ہوئے ہیں اگر کچھ بدلاؤ ہوئے ہیں تو کون کون سے بدلاؤ ہیں ڈسکام اور اوڈجا سندرچڑ ادھینیم دو ہزار ایک میں اس کے وشہ میں آج ہم جانیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کر لیں جس سے میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے یہ ٹاپک ادھت طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہر پرکار سے آپ کے انٹرویوز اور آنے والے سبھی اگزاموں کے لئے بینیفیشل ہیں خاص کر کے جن بچوں اس کے انٹرویوز جو ہیں ابھی لگے ہوئے ہیں وہ لوگ اس ٹاپک کو ضرور سے دیکھ کر کے جائیں چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ ڈسکام ہے کیا تو ڈسکام کیا ہے ڈسکام کا پورا نام ہے وطرن کمپنی یعنی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی یہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ خود ہی بجلی پیدا نہیں کر رہی ہیں بلکہ یہ بجلی اتپادک کمپنیوں سے بجلی خرید کر اسے انتم بھوکتاؤں کو آپورتی کرتی ہیں یعنی کی بجلی پیدا کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے یہ جو بجلی اتپادک کمپنیاں ہوتی ہیں وہاں سے بجلی خرید کر کے اسے انتم بھوکتاؤں تک پہنچاتی ہیں یا پھر ان کو آپورتی کرتی ہیں ڈسکاو們 شبد کا ڈسکام شبد کا پریوگ عام طور پر کیندر اور راجی سرکاروں کے دوارہ سنچالت بجلی وطر کمپنیوں کے سندر میں کیا جاتا ہے بھارت کے سمویدان کی ساتھوی انسوچی کی سموورتی سوٹی کی پرویسٹی 38 میں ودیت کو رکھا گیا ہے اتا کیندر سرکار اور راجی سرکار دونوں کو بجلی چھیتر کے لیے نیدی اور کانون کے شکتی پرابت ہے ودیت منترال ہے بھارت کا سروچ کیندری سرکاری نکائے ہے جو کہ بھارت میں ودیت اور جا چھیتر کا وینیون کرتا ہے ڈسکامز کو ودیت آپورتی کے لیے لینچپن یعنی کی رین کہا جاتا ہے لیکن یہ ودیت آپورتی شرنکلا کی سب سے کمزور کڑی بھی ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ابھی حالی میں ترچہ میں کیوں رہا حالی میں ودیت منترال نے 28 ستمبر 2020 کو جاری اسوپ 3445 ای ادیسوچنا کو سبھی بیتلی ویترڑ کمپنیوں یعنی کہ ڈسکامز کے ارجہ سنڈکشن کانون کے تحت انیوارے کر دیا ہے اس ادیسوچنا کے بعد سبھی ڈسکام ارجہ سنڈکشن کانون کے تحت کام کریں گی تو یہ وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ ابھی حالی میں ترچہ رہا سب سے پہلے اب ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ ڈسکام ارجہ سنڈکشن ادھینیم 2001 کیا تھا ارجہ سنڈکشن ادھینیم 2001 دیش کے ارجہ سروتوں کو سنڈکشن دنے کے لیے بھارت ترکار کے دوارا 2001 میں ارجہ سنڈکشن ادھینیم 2001 لوگو کیا گیا تھا ارجہ سنڈکشن ادھینیم 2001 میں ارجہ کے گئر پارام پریکشتوں کے سنڈکشن کے لیے نیم بنانا نا شامل تھا ارجہ سنڈکشن ادھینیم 2001 ارجہ سنڈکشن کی دشاں میں پیشیور یوگی اورجا لیکھا پارکشکوں سمیت اورجا پرابندھن ویتی ویوستہ پریوجنا پرابندھن اور کریان ویان میں کشل پرابندھن کا ایک کیڑر بنانے کا نردیش دیتا ہے یہ دوہزار ایک میں جو سندرکھن ادینیم ہے اس کی بات کیلئے آ رہی ہے اس ادینیم کے دوارہ اورجا سندرکھن میں اورجا کے کم سے کم یا پھر نیونتم اپیوگ پر بل دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اورجا کے اتھیدک یا فرلا پرواہی پور اپیوگ سے بچنے کے لیے بھی سمیت پرابندھ کیا گیا ہے اورجا سندرکھن کے مانکوں کا پالن نہ ہونے پر بجلی سندرکھن ادینیم کے دنڈاتمک پرابدھان بھی شامل ہے تو یہ ہے دوہزار ایک کا دسکام اورجا سندرکھن ادینیم ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نئی ادیس اوچنا میں دسکام کی کارپڑالی میں کیا کیا بدلاؤں ہوں گے تو اس ادیس اوچنا کے بعد سبھی دسکام اورجا سندرکھن قانون کے تحت کام کریں گی یعنی کہ جو نیا آپ کا بدلاؤں ہے اس کے بعد میں جو ہے کیا ہوا کہ جتنی بھی دسکام اورجا سندرکھن قانون کے تحت جو ہے وہ اب کام کریں گی سبھی دسکام کو انرجی مینجر کی نیوکتی کرنی ہوگی اس کے علاوہ دسکام کو انرجی اکاؤنٹنگ اور اوریٹنگ ورگ کے آدھار پر بجلی نقصان کا آنکھلن بجلی سندرکھن اور اس کی کارچھمتہ بڑھانے کے بھی قدم اٹھانے ہوں گے سیکنڈ ایس میں کی پہلے نامت ابھوگتہ کے تحت کیول وہ دسکام شامل تھی جن سے سالانہ ایک ہزار میگا یونٹ یا اس سے زیادہ بجلی کی ہانی ہوتی تھی نئی ادیس اوچنا کے بعد سے سبھی دسکام اورجا سندرکھن قانون کے دائرے میں آ جائیں گے جس سے قانون کے دائرے میں آنے والی ڈسکام کی سنکھیا 44 سے بڑھ کر 102 ہو جائے گی نئے فیصلے سے سبھی ڈسکام کے لیے انرجی آرڈٹنگ اور آرڈٹنگ انیوارے ہو جائے گی ایسا نہ ہونے سے نہ کہ وہ وددھانی کم ہوگی بلکہ ڈسکام کے لیلات میں بھی بڑھوتری ہوگی ہے تو یہ ہے ڈسکام اور اوڈجا سندرکشن ادھینیم 2001 کے وشے میں کچھ باتیں یہ ابھی حالی میں چرچہ میں کیوں رہا یہ آپ کو معلوم سل چکا ہے تو اگر آپ سے کچھ پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ ابھی حالی میں ڈسکام اور اوڈجا سندرکشن ادھینیم 2001 جو ہے چرچہ میں رہا تو یہ کیوں رہا تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پہلے یہ کیا تھا اور بعد میں جو ہے اس نے کیا کیا بدلاؤ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اتنا بڑا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی اگر کسی اگزام کے ڈیاری آپ کر رہے ہیں کہیں پہ کوئی آپ کو ڈسکرپٹو دینا ہے تو آپ یہ چیزیں وہاں پہ بتا سکتے ہیں باقی یہ سب چیز پڑھ کر کے آپ چھوٹے میں اس کا آنسل آرام سے دے سکتے ہیں تو یہ ہوگی کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بڑا آپが آیدیو پسند آیا ہے آپ کو سکتے ہیں تو پڑھار ویڈیو پسند آیا ہے